تو آج ہم بات کریں گے ان کی زندگی میں ظاہر ہے ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے ٹپس ہوتی ہے جس سے آپ سنتے آپ کہتے ہیں ہم اپلائی کر کے دیکھیں تو ہم آج ایسے ہی کرنے والے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سردیوں کے حوالے سے خاص بار پر کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سسرال آپ کے میکے میں ہوئی ہیں وہ آپ ہم سے شیئر کریں کچھ کرامت باتیں تاکہ ہمارے لوگ بھی پر شیئر اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں تو پہلے میکے کی بات کرتے ہیں کہ ہماری میکے میں بھئی یہ تھا سردیوں میں یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں پھر سسرال کی کہانی آپ سے شروع کرتے ہیں نیدا ہاں جی ہم لوگ جب میں جب لاہور میں تھی جب پلی بڑی ہوئی پلیوں سب کچھ لیکن ہمارے تردیشنل یہ ہوتا تھا کہ ایک تو پنجاب میں میری اممہ سب سے پہلے تو سردیوں میں جو اچار بناتی تھی وہ میں بہت میس کرتی ہوں شلجم کا چار اور وہ بھی میچھا والا میچھا والا اور وہ آئل کے اندر یہاں میں نے کراچی میں آکے دیکھا یہ لوگ پانی میں ڈالتے ہیں ہمارے ہاں ڈالتا تھا سرسلوں کا ساگ کا چار میری اممہ ڈالتی تھی وہ اتنا مزکا ہوتا تھا میں فلیور میں آج تک نہیں بھولی ہوں اور وہ میں نے ٹرائے کیا کہ میں بھی ڈالوں لیکن میں نہیں ڈال سکی پھر ہمارے ہاں تردیشنل جیسے پائے فش بہت زیادہ بنتی ہے اور فش ہر ٹائپ کی میری اممہ بناتی تھی ویجیٹیبلز میں بناتی تھی شوربے والی بنا رہی ہیں اور وہ بقاعدہ ایک 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 اوکیجن ہوتا تھا سب کو بلانا ہم 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 لوگ آگئے ہم لوگ آگئے ہم لوگ آگئے ہم لوگ آگئے ہم لوگ آتے تھے سب کو بلایا جاتا تھا کہ وہ بیچ میں پھر وہ رکھے پھر اس کی میسن کی روٹیں ساتھ میں رکھنا ان کے تو یہ چیز آلو گوشت پالک گوشت آلو پالک گوشت وہ بھی پنجاب کا ہم ہمارے ہم گوشت ہو رہے نا سارے خیل سے سب گوشت میں سب چیزیں جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے بہت زیادہ وہ میں یہاں بہت میس کرتی ہوں اور ہمارے ہم پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ گیٹو گیٹو ہوتا ہے سردیوں میں سپیشلی سب کو بلایا جاتا ہے کہ اگر پالک گوشت بنا ہے تو وہ سپیشلی سب لوگوں کو بلایا جاتا تھا چھوٹی موٹی دعوی جیسے اب اپنے فرنڈز کو بلا لیں ہم ان کے پھر برنچ ہوتا تھا یہاں پر ہمارے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہم کسی کو بلاتے نہیں ہیں ہم لوکیج نہیں اسے ہمیری ہاں ہماری ہاں کراتہ ہوتا ہے تو فکس ہے ہمیری ہاں پائے کی دعوت سادہ کیا پائے کی دعوت جب میں اپ کو فکس ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا پنجاب میں ہے اس طرح سندھ میں بہت ہے مہمان نواز تو جو 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 بہت لوگ روٹ سے قریب ہے جو پھر اپنے لوگوں ساتھ رہتے ہیں تو جو جو لوگ تھوڑے سے ٹریڈیشنل ہیں جو بہت ویالیوز جن کی ہوتے ہیں ان کی ہوتا ہے جو فاسٹ لائف ہے میاں بی بی دونوں جوب کر رہے ہیں ہمارے کوئی نہیں کہہ رہی ہے نا کراچے میں ہمارے آپس تائم کی کمی ہے اب جیسے جس کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں جیسے فار ایساپل میری مدر ان لاؤ جب تک آیا ہمارے گھر میں دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں اب ہم وہ چیزیں مس کرتے ہیں میری امی تھی حیات تو ہمارے گھر میں دعوتوں کی وہ تھی کہ اچھا جی حلیم ہے تو پائی کی دعوت ہے تو اید کی دعوت ہے اس طرح ہو رہا ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے گھر میں بزرگ آپ کے گھر میں کٹیٹیٹ یا کوئی اس ٹریڈیشن کو لے کے جیسے امی کے بعد آپ کو سوک ہے سب مجھے کہتے ہیں کہ اب یہ امی ہے ہاں اب میں نے ہر چیز ویسے کہ گاجر کا حلوہ بننا ہے پائے بننا ہے مطلب وہ ایک ایک وہ اب ٹریٹی فور ٹوئنٹی نائن کو ہم نے باربی کیو رکھا ہوئے اور ٹیٹی نائن دیس ہاں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہو کو کہہ دیا اجالہ کو تم چندن کمباب بنا کے لے اس کا مسالہ لگا کر آنا اس تو یہ کر کر تاکہ سب کی ایفرٹ بھی آج ہے سب شامل بھی ہو جائے اور مزہ بھی بہت آتا ہے چھت پر سارے بہت انجوائے کرتے ہیں بان فائر ہوتا ہی ہو سو آپ کی نانیال میں یہ تھا یہ تھا لیکن میری مادر لوگ کا بھی یہ تھا وہ بھی یہ ہوتا تھا ان کا بھی ہوتا ہے کہ ہر سیٹرڈے کے سیٹرڈے کسی نہ کسی کو بلانا ہے جی حلیم بنا لیا تو آ جائیں یہ پائے بنا لیا آ جائیں تو ان کا بھی یہ شوق تھا لیکن پنجاب میں تھوڑا سا زیادہ آچھا یہ تو کھانا پینا تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سردیوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ یاک جیسے اس کو زبا کرتے ہیں یاک ہوتا ہے اس کو زبا کر کے یاک کیا ہوتا ہے بافیلو ہی ہے بافیلو اس کی سکن کے اندروں ہوتا ہے بہت زیادہ ڈارک بلاک کلر کا تو اس کا گوشت بڑا گرم ہوتا ہے اچھا تو زائر سے باتیں وہاں سردی بہت ہوتی ہے تو جیسے اگر ہمارے گر میں ہم نے یاک زبا کیا ہے تو ہم ہر ایک کو بلائیں گے سب کو بلائیں گے اس کا سوپ بنا کے اس کے پائے بنا کے ہر چیز بنا کے سب کو سب کی دعوت کر کے پھر کیونکہ وہاں پر کسائی کا تو ایسا نہیں ہے کہ جا کے بازار سے آپ گوشت لو اور پھر ہمارے گوشت بھی سکایا جاتا ہے سردیوں کے لیے مچھلی بھی سکایا جاتی ہے سردیوں کے لیے کیونکہ سردیوں میں ہمارے آپ پہا نکلو جو آپ نے پیچھے بیک گراؤنڈ رکھا ہے یہ تو بڑا اچھا ہے اس پہ آسمان نظر آ رہا ہے ہمارے گاہوں میں آسمان بھی نظر نہیں آتا ایسا لگتے ہیں جیسے آپ روئی کی وہ روئی پہ سب ہے سارا برف 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 ہر کوئی اندرجانوروں کو بھی چارہ دینے کے لیے جب عورت نکلتی ہے وہ بھی تھٹر کے نکلتی ہے کہ کس طرح وہاں پہنچے کس طرح ان کو جیسے چارہ ڈالے سب گھروں میں رہتے تو سف کھانا پکانا ایک دوسرے کے گھر صرف جو اینا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں آنا تو رات بھی وہی روپتے رد جگہ ہوتا ہے سارے بار بی کیو بھی اس کی ہو رہے ہوتی ہے تو کباب بھی بن رہے ہوتے ہمارے ٹرےڈیشن کے ساتھ سے یہ سارے چیزیں وہاں ہو رہی ہوتی اور ہمارے میں پانیر دہی مکھن اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے موسیقی